دوستو ہر جگہ چین کے پروڈیٹ کو لے کر کافی ویرود جتایا جا رہا ہے حالی میں سرکار نے 59 ایپس بھی بیند کی تھی چینی کمپنیوں اور اتبادوں کے خلاف پورے دیش میں اتنا ویرود ہو رہا ہے دیش میں چائنیز ایپ بیند ہونے کے بعد کئی چائنیز کمپنیوں کو کافی نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے ویبھارہ سرکار کی نظر میں وہ کمپنیاں بھی ہیں جن کا سیدھا سمبند چین کی سینہ سے ہے ایسی ساتھ کمپنیوں پر سرکار نظر بھی رکھ رہی ہے سب سے بڑی ای کامرس سائٹ امیزون بھی اس سے جڑا ایک بڑا فیصلہ لینے جا رہی ہے کمپنی نے اپنے پروڈیکٹ پر کنٹری آف اوریزن یعنی سی او او کا جکر کرنے کا فیصلہ کیا ہے سمبھاونا جتائی جا رہی ہے اس قدم سے بھارتی اقراہک چینی اتبادوں کی کم خریداری کریں گے ابھی اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سے چائنہ کے ایسے پروڈیکٹ ہیں جن میں میڈ ان انڈیا کا ٹیک لگ کے تو آتا ہے لیکن وہ کمپنی کس دیش سے بلانگ کرتی ہے ان کا اوریزن کیا ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوتا امید کی جاری ہے کہ یہ نیا نیم دس اگس سے لاغو ہو سکتا ہے جانکاری کی مطابق امیزون نے اپنی سائٹ پر موجود سبھی کمپنیوں سے کہا ہے کہ دس اگس تک اپنے اتباد کے کنٹری آف اوریجن کی جانکاری ساجہ کر دیں امیزون سے جڑی سبھی کمپنیوں کو چتاونی دی گئی ہے کہ اگر بینچے جارہے پروڈیکٹ میں یہ اہم جانکاری نہیں ملی تو کمپنی کا نام ہٹایا جا سکتا ہے جانکاروں کا کہنا ہے کہ حالی میں بھارت چین سیما ویواد کے بڑھنے کے چلتے اس کے بیچ گھریلو بجار میں چینی اتبادوں کا بہشکار ہی اس کا مکہ کارن ہے اگر آپ کو دھیان ہو تو کئی گھریلو سنگٹھوں نے چینی اتبادوں کا ویروت بھی شروع کر دیا ہے اس بیچ کچھ سنگٹھن چین اتبادوں کے خلاف کوٹ بھی جا چکے ہیں حالی میں دلی ہائی کوٹ میں داخلی آچکہ میں مانگ کی گئی تھی کہ بھارت کے سبھی ای کومر سائٹوں پر بکنے والے اتبادوں پر کنٹری آف اوریجن کا جکر ہونا چاہیے تاکہ کھریدار یہ چیز خود ڈیسائیڈ کر سکے کہ اسے یہ سامان لینا ہے یا نہیں لینا ہے اس کے علاوہ دیش میں کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2019 بھی آج سے لاغو ہو گیا ہے دیش میں نئے کانون کے لاغو ہونے کے بعد اگر کوئی کمپنی کوئی بھرامک ویجیапن دیتی ہے یا پھر وہ بھوکتاؤں کو گمراہ کرتی ہے تو اس کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی ساتھ ہی اس کے لیے جرمانہ اور جیل کی سجا کا پراؤدہن بھی رکھا گیا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے اور ٹیک ماسٹر جی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے